پرائی منسٹر آف پاکستان عمران خان نے اب سے کچھ تیر پہلے قوم سے خطاب کیا اور لائیو خطاب تھا اور انہوں نے کہا خطاب کے آغاز میں ہی کہ لائیو خطاب ہے اور کچھ اپنے دل کا حال بیان کیا جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا تجزیہ ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے تحریک عدم اعتماد پرائی منسٹر کے خلاف پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے اس کے کیا محرکات ہیں اس کے کیا تانے بانے ہیں کونسی فورن انٹرنیشنل کنسپیرسی بیرونی سازش جو ہے جس کے نتیجے میں یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب انہوں نے ایکسپلین کیا قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ لوگ جو تحریک عدم اعتماد میں میرے خلاف ووٹ کریں گے ان کی شکلیں یاد رکھ لیں اور کچھ غداری کے حوالے سے بھی بات کی میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم دکھا دیں کہ پرائی منسٹر صاحب نے کیا بات کی کچھ تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے آ جائیں اس کے بعد پھر کچھ اپنا تجزیہ دیں گے انہوں سے بھی بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی پرائی منسٹر صاحب کی اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو اسیسمنٹ ہے کیا وہ درست ہے اور کیا جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے پرائی منسٹر صاحب کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کو لے کر کیا وہ درست ہے پرائی منسٹر صاحب کو جو مشورے دیئے گئے کیا وہ درست ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس بلائے گیا ہے جس میں چاروں چیفز موجود تھے ڈی جی آئی سائے موجود تھے اس کو وہاں تک لے کر جانا چاہیے تھا کیا وہ درست ہے کیا جو پرائی منسٹر صاحب کی اسیسمنٹ ہے اس ساری سیچویشن کے حوالے سے مراسلے کے حوالے سے کہ ایک بیرونی سازش ہے جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے اور یہ قومی سلامتی کے لیے خطر ہے عالی عسکری قیادت اس انٹرپیٹیشن یا اس تشریح کو اگزیکلی ویسے ہی شیئر کرتی ہے جس طرح سے پرائی منسٹر شیئر کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے امران خان صاحب نے کیا کہ امریکہ کے حوالے سے سنی آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک امریکہ نہیں ایک باہر سے انام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہے یہ ایک کسی ازاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے یہ ہے تو پرائی منسٹر کے خلاف ہی صرف دیکھیں دیں ہماری قوم کے خلاف ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کے خلاف ہے پھر انہوں نے کہا کہ اہتوار کو جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے تحریکی عدد میں اعتماد اگر کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو امران خان مزید تگڑا ہو کر سامنے آئے گا یہ بھی سنی اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا ہے یہ ملک کس طرف آپ جائے گا مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ امران خان آپ ریزائن کر دیں میں ریزائن کر دوں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزائلٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی ریزائلٹ ہو پھر منحرف عراقین کے حوالے سے پرائیم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کی شکلیں یاد رکھیں اور پھر کچھ غداری کی بھی بات کر دی یہ بھی سنو باہر کی کوپتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولے نہیں دے گی یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا ہوں یہ قوم نہ یہ بھولے گی نہ آپ کو معاف کرے گی نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چھپ کر کے بیٹھ جائے گا کسی خوش فہمی میں نہ رہے مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے مقابلہ کرنا آتا ہے اچھا جی ساری صورتحال کے حوالے سے میرا اپنا ایک تجزیہ میری اپنی ایک رائے ہے سما ٹی وی پر ہم مسلسل کچھ دنوں سے سپیشل لائف ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور اس میں گاہے بگاہے میں اپنا تجزیہ اپنی رائے پیش کرتا رہا ہوں اور میری رائے یہ رہی ہے جو کہ مزید کھول کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس پروگرام میں کہ پرائیم منسٹر صاحب اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو حکمت عملی بنا کر اس پر عمل پیرا ہے وہ جن لوگوں نے بھی پرائیم منسٹر صاحب کو مشاورت دیا وہ درست نہیں ہے پرائیم منسٹر صاحب جس طرح سے اس ساری سیچویشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو پرائیم منسٹر صاحب کی ذات کو خود نقصان ہو رہے ہیں